شازیہ منظور پاکستان کا بہت بڑا نام ہے اور اس میں کچھ بدنظمی ہو گئی ہے اس حوالے سے کہ اوڈینس جو تھی جنہوں نے خصوصی طور پر برمینگم کی اوڈینس کو اس حساب سے اندیرے میں رکھا گیا ہے کہ ایک تو ان کی طبیعت ناساز تھی اور دوسرا درمیان میں چیارٹی کا جو کلیکشن شروع ہوئی ہے اس میں نہ چیارٹی کا نام بتایا گیا ہے نہ یہ بتایا گیا وہ ریجسٹر چیارٹی تھی کہ نہیں تھی میں انڈیا پنجاب سے آیا ہوں لدھیانہ سے ان کا گلہ خراب ہے تو وہ پہلے کہت بھی میرا گلہ خراب ہے بعد میں انہوں نے سیڈی لگا دی اور وہ جو ہم گاڑی میں سیڈی لگا کے سن سکتے ہیں انڈی میں بھی آل ورلڈ میں وہ سیڈی لگا کے لپ سانگ کر رہے ہیں وہ انہیں یہ ہے کہ ان کو فائن لگنا چاہیے لائب گانا چاہیے اور جو کسی کے پیسے لیں اس کو ڈبل پلنٹی میں واپس کرنا چاہیے میں دو تین دن پہلا ساجہ میں جو دیا کے ویڈیو دیکھیں سکی جتے کہ پبھرے بیچے سنوکر کھیل ہویا سکی تنو پتہ کہ پنجابی سنگر ہوئے اور پبھرے بیچے سنوکر کھیل دے ہونا آج انہوں نے یہ تھی پروڑام دیکھیا ماشاءاللہ کیا کہ یہ اسی انہوں نے گڑا بیٹھے ہویا گاہو نا تو ہو نہیں رہا سیڈیاں لہ رہا ہے انہیں سنوکر وہ بھی خیل دے پر گانا نہیں بھی خون دے تینکیو بری مچ آپ کیا کہیں گے سر جی میں یہ کہوں گا کہ وہ گلتکار کیتی ہے سر سارے پیسے لے لے شوو نہیں پرپر دیکھے ہونا دے واہ یہ نیک گلت سکی یہ چنگا نہیں لگ رہا پلیز آہ لالا نا آج یہاں میری لائے نا نے میں نو نہیں پتہ کنے دا میرے پر آمانے پہ ہے خرچے تھے بڑی منت کردے تھانڈ دے بیچے انہوں نے پیسے جڑے باپس گیتے جانا ساجیہ منجوری ایک بہت بڑے کلا کر رہے ہیں تے انہوں نے اپنی جی اسپیکٹ ہے آپ بنانے چاہیے دیا کیونکہ اسی بڑی دوروں دیکھنا آئے ہیں تے سڑھا ویرہ انڈیا تو آیا یہ ادھاں دے فہن ہے اسی سپیشل انہوں نے لے کے آئے ہیں کہ ساجیہ منجور جی دے پروگرم چل رہے ہیں اسی تو انہوں نے لے کے جانا پروگرم تے انہوں نے لے کے آئے ہیں تے پر اگے آکے دیکھیا کہ انہوں نے لے کے آئے ہیں کچھ انہوں نے لے کے آئے ہیں پر انہوں نے لے کے آئے ہیں کہ انہوں نے لے کے آئے ہیں تے 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 انہوں نے لے کے آئے ہیں انہوں نے لے کے آئے ہیں ساجیہ منجور جی نہیں آئے تے انہوں نے لے کے آئے ہیں 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 کیونکہ اس نے فین ہے ساتھے جو فین ہے جیسے ہی انہاں دلنو دکھ لگا کہ ساتھا ویری انڈیا تو آیا ہے انہاں دسہن دن لے آیا ہے انڈیا تو وہاں انہوں جو دسے ہیں کہ ساجیا منجوری دا پروگرام ہے تے ایتھے آکے انہوں جو آت پادا لگا تے ساتھے دلنو بڑا دکھ لگا پا جی پیسے دی کوئی گل نہیں نو پروم پیسے دی پر ساتھے دلنو دکھ لگا کہ ایتھے بڑا آرٹسٹ ہو کے تے انہوں پہلا آپ دکھنا چاہیے دا میرے بیس پینڈ ہے اینڈیا تو آیا ہے میں نے سپیشل شو دخان ایتھے میں نے دسے کی اسی پاکستانی انڈیا این سیم ہے ایتھے آکے پتا لگیا سارے پراہ پراہ ہیں شو دیکھے نا مان گیا کہ اسی واقعی صحیح گل ہے انڈیا بیچ آپ بہو گلنا اڑ گیا ہے انڈیا جو بہو گل گیا ہے پر انڈیا ایک نے اٹھے دے بندے پولٹیشن جا میڈیا بہو پٹھیں سیدھیاں گلنا کردہ لیکن ایتھے تھا پراہ انڈیا پراہ میرا پراہ میرا پراہ کوئی ٹیکسی والا کوئی گڑی والا انڈیا پاکستانی انڈیاں ہے یہ سی ایتھے رال ملکے رنے ہیں انڈیا ایتھے بیچے ہاں جی ہم ان سے رائے لیتے ہیں لگ لی کیا سوچویشن ہے اس پرگرام کی جناب بٹ صاحب آپ بتا سکتے ہیں بہت شکریہ میں سی این آئی نیوز کا شکر گزاروں کہ انہوں نے یہ موقع دیا ہے یہ پرگرام میں بھی ایز ایک کنزیومر اور ایز ایک گیس جو ہے اس میں باقاعدہ ٹکٹ لے کے شامل ہوا ہوں اور ہماری ایکسپیکٹیشنز ایکزیکلی تھی کہ شازیہ منظور پاکستان کا بہت بڑا نام ہے اور ندیب عباس لونے والا بھی آئے ہوں گے تو ہم نے تو وی اے پی ٹکٹ لی میرے بھائی اور یہاں پہ ہم نے تقریبا سیونٹی فائی پونڈ میں نے لی ہے اور سیونٹی فائی پونڈ میری وائف نے لی ہے سو دیٹ ایز ای سبسٹینشل ایمانٹ اف منی وچ وی انویسٹی مجھے بتایا گیا تھا فیفٹی پونڈ اور سیونٹی فائی انہوں نے کہا تھا کہ وی اے پی ہے اور اس میں میٹ ان گریٹ جو ہے وہ بھی سیشن ہوگا تو جب ہم یہاں پہ آئے ہیں تو ہم پہلے تو کافی ہمارا وقت جو ہے ہمیں سات بجے بتایا تھا تو تقریبا نو بجے کے قریب شازیہ منظور کو بلایا گیا اور اس سے پہلے چیارٹی کا کوئی انانسمنٹ نہیں تھی کسی بھی ایڈبرٹائزنگ میں تو چیارٹیز کی کلیکشن شروع ہو گئی میں اس سارے معاملے میں شازیہ منظور کو کسی بھی حوالے سے الزام نہیں دیتا کیونکہ وہ پاکستان کا بہت اچھا نام ہے لیکن اوگ رائزر نے اس ملک کے قوانین کی دھجیاں اڑا دی ہیں آج اور لوگوں کو بہت مایوسی ہوئی ہے اور برمینگم کے نام کو بھی انہوں نے خراب کیا ہے جتنے بھی لوکل لیولز کے لوگ تھے تو یہ جو انٹرٹینمنٹ ایونٹس آپ کرواتے ہو ان کی بقیادہ انشورنس کروائی جاتی ہے اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اگر گلوکار کا یا انٹرٹینر کا حالت خراب ہو گیا ہے تو دے کین ریٹرن دا منی اور دے کین کلیم فرم دی انشورن لیکن ظاہر ہے اگر پکڑلی والوں کے اندر ایونٹس اتنے ناکام ہوں گے تو اس ہول کی ریپوٹیشن تو اٹسل بھی خراب ہوگی اس کے علاوہ چند لوگوں کی جن کے نام ایز اوگنائزر لیے گئے ہیں سب سے پہلی بات تو ہم اس ملک میں آیا ہوئے ہیں ہمیں اس ملک سے کچھ تو سیکھنا چاہیے اور سیکھنے کی باتیں یہ ہیں کہ جب ایز ایک کنزیومر آپ آتے ہو تو آپ اوگنائزر کے ہوسٹ ہوتے ہو ان کی دلازاری نہ ہو ان کے حقوق کو پامال نہیں کیا جائے یہاں پہ یہ ہوئا ہے کہ چیارٹیز کمیشن کے حقوق کو بھی مددنظر نہیں رکھا گیا کیونکہ اس میں چیارٹی کا ریجسٹر ہونا ضروری ہے اس میں یہ ضروری ہونا ہے کتنی رقمی کا ٹھیک کی گئی ہے اور کہاں سے وہ جا رہی ہے تو یہاں پہ چاہتا ہوں کہ چیارٹی کمیشن مست ٹیک ایکشن اور اس کو انفروم کرنا چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں کنزیومر رائٹ سیکٹ کے ذریعے بھی جو کنزیومر کے ذرے ہیں ان کو بھی جو ہے مددنظر نہیں رکھا گیا اور لوگوں سے جو پرامس کیا گیا تھا تو ایڈورٹائزنگ وہ ان کو ڈیلیور نہیں کیا گیا اس کے علاوہ انڈ پہ آکے یہ ریکھیں میں نے گولڈ بینر لیا ہوا تھا اور میں کہا گیا تھا کہ آپ کی شازیہ منظور کے ساتھ میٹنگ ہوگی اور تصویر کینچوائی جائے گی اور نہ ہی ہماری شازیہ منظور سے میٹنگ ہوئی ہے اور نہ ہی ہمیں اپیچنٹی دی گیا ہے بلکہ سٹیج پہ پبلک اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے کہ اینی باڈی ہو وانس تو ہیو پکچر شازیہ منظور they just come there تو وہاں پہ اتنا کراوڈا ہے کہ آئے فیل وریڈے بار شازیہ منظور کہ وہ بیچاری بلکل آٹا پلیس ہیں ان کی طبیعت بلکل خراب ہے اور اس طرح سے ان کو بھی ابیوز کیا جا رہا ہے so i think it's a disappointment کہ آج کے دور میں بھی لوگوں جو ہیں وہ پیسے کو اور گریڈ میں اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ ان کو کچھ بھی خیال نہیں ہے کہ کس طرح یہاں پہ repetition بنائی جاتی ہے اور کس طرح جو ہے لوگوں کا success اچھا تھوڑی سی information دے دیں اگر کوئی آدمی کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو ان کے خلاف کاروائی کرنا چاہے تو کیا طریقہ ہوگا جو بھی لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ان سے پیسے لیے گئے ہیں اور وہ جو ان سے پرامیس کیا گیا تھا وہ ڈیلیور نہیں کیا گیا they can complain to the trading standards اور they must identify who the actual organizers words ان کے اڈریس لے کے ان کو legal notice issue کیا جا سکتا ہے اور اگر مجھے ان کا اڈریس کسی بھی حالت میں مل گیا تو i will be the first one to sort this out because i am not a sort of person آپ لوگ جانتے ہیں برمینگم میں ہماری ایک position ہے and we are not going to tolerate these sort of facts any further fortunately آج شازیہ منظور کا گلہ ٹھیک نہیں سمجھتا ہوں کہ آج اگر بہتر تھا کل کلچر کو پرموٹ کرنے کے لیے ہم آئے تھے ایک get together ہوگی اور شازیہ منظور کا دیدار live ہو گیا ہے بس دیدار کے علاوہ کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا جی آواز تو تھی نہیں بچاری کی تو پھر کیا کہہ سکتا ہے کتنے کا ٹکٹ لے کر آئے جناب بے نے تو پچھتر باؤں دیئے entertainment نہیں ہوئی آج میں نے ایسا دیکھا کہ انہوں نے کسی کو بھی کسی کے ساتھ ملنے نہیں دیا جس کو دیکھ کے مجھے انتہائی دکھ ہوا ایسا دکھ ہوا کہ آپ لوگ سوچ نہیں سکتے کہ یہی میڈیا تو ان کو اٹھانے والا ہے اگر میڈیا نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں میڈیا ہی اس دیارے غیر میں ہماری آواز کو زندہ کرتا ہے مطمئن نہیں ہو کہ ان کی آواز کام نہیں کر رہی اور دوسرا سنگر بھی یہاں پہ موجود نہیں ہے جو کہ زلہ جنگ سے لوڑے والا ندیم عباس کے نام پہ یہ شو پرموٹ کیا گیا تھا اس کو سننے کے لیے بیشمار لوگ آئے لیکن وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے یہ ان آڈینس کا قصور تو نہیں ہے انہوں نے تو ٹکٹ بھرا ہے بیسیکلی تو ان کے جذبات کا خیار رکھنا چاہیے تھا ایک دن یا دو دن پہلے ان کو بتا دینا چاہیے تھا کہ وہ نہیں آ رہے لہٰذا شازیہ صاحبہ کی آواز اس قابل نہیں کہ وہ گھا سکیں لیکن پھر بھی لوگوں کے جذباتوں کے ساتھ ایسے انداز میں کھیلا جا رہا ہے جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ قابل تحسین ہے میں اپنے الفاظوں میں کچھ بیان نہیں کرنا چاہتا چونکہ جو مین اس کی پرفارمس کے لیے آئے تھی ان کی آواز ٹھیک نہیں تھی تو جس حساب سے لوگ آئیں جس چارٹ سے آئیں تو اس حساب سے وہ پرفارمس نہیں کر سکیں چونکہ ان کا گلہ خراب تھا تھروٹ پرابلم تھی تو وہ اتنا انجائے نہیں کیا چونکہ وہ اس پہ جو ان کی سیڈی چاہ رہی تھی ساتھ میں جو وہ کار رہی تھی صرف پرفارمس کار رہی تھی تو اس لحاظ سے یہ کافی میں سمجھتا ہوں کہ لوگ دل برداشتہ بھی ہوئے اور جس حساب سے ان کو اپنے آپ کو پروو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکیں اور اس لئے ہم سب یہاں آئے ہیں اور یہ ڈسپوائنمنٹ تھی جب وہ آئے ان کی آواز ٹھیک نہیں تھی لوگوں نے شوش رابہ بھی کی آئے اندھر موسیقی کچھ بتائیں گے کیا محسوس کی یا کیسا ہوا آپ نے بتانا ہے کیسا ہوا ہوا اچھا نہیں لگا لیکن انہوں نے سنبھال لیا یہ بہت اچھا لگا وہ تو سیڈی سنیا سیڈی سنیا پر کیا کریں ہمارے فنکار اتنے دوسرے آتے ہیں ہمارے لئے ہی آتے ہیں نا صرف سامنے بیٹھے ہیں تو بہتر ہے بہت سے لوگوں نے ایسا کیا لیکن کیا کر سکتے ہیں برا لگا تھوڑا سا گلہ بہت خراب تھا نہ آتی تو زیادہ بہتر تھا نہ آتی تو بہتر تھا ندیم عباس جن کا ان کا بھی بیٹھ کر رہے تھے وہ بھی زوری مجیوسی ہوئی کہ وہ کیوں نہیں آئے کیونکہ لوگوں کو وہ بھی شکایت ہے نا کیونکہ کافی لوگوں کے مائنڈ میں تھا کہ وہ بھی آئیں گے سو آفل ہاں اندہ ایسی گلتیاں نہیں ہوئیں گی ہاں اندہ ایسی گلتیاں نہیں دیکھ کر وہ بھاگ گئے ہیں انہوں نے کوئی گفتو نہیں کوئی بھی ارگنائزر میں سے اس کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے اس وجہ سے جو لوگ غم اور غصے کا اظہار کر رہے ہیں وہ ان کے موقف کو آپ کے سامنے ہم نے رکھا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو فیکٹ ہیں اس کو سامنے لیا جا یہاں بیش مار ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ارگنائزر اپنا پرگرام کر کے پیمنٹ لے کر وہ چلے جاتے ہیں اور لوگ اسی طرح روتے رہتے ہیں اسی کی وجہ سے یہاں دو لاکھ برمنگم میں پاکستانی اور کشمیری ہونے کے باوجود صرف دو سو تین سو بندہ ان پرگراموں میں جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کے کلچر کو جو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اس طریقے سے غلط ریپرزنٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایک اچھا اثر نہیں پڑتا تو ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ لوگوں کو یہ ایفیکٹ بتائیں اور یہ کوشش کریں جس طرح کچھ وکلاز رات ہمیں ملے ہیں سلسٹر ملے ہیں انہوں نے کہا جی ہم نے قانونی کروائی کرنی ہے تاکہ آئندہ کے لیے اس قسم کی بات نہ ہو سکے تو ہمیں اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اللہ حافظ